میں ہوں جی ڈاکٹر شفولہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں السلام علیکم یور کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو تندرست و صحت مند رکھے دوستو آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے کیلشم کے حوالے سے کہ کیلشم کی جو مارکٹ میں کافی سینٹھیک یعنی جسے ہم ان نیچرل کے سکتے ہیں وہ کیلشم کی سپلیمنٹس موجود ہیں جس کے لینے سے اگر ہمیں ہائپر کلیسیمیا ہوا یعنی کیلشم ہمارے بلڈ ورس میں زیادہ ہو گیا تو ہم ایرے جسم پر کیا بد اثرات مراتب ہو سکتے ہیں اس پر بات ہوگی دوستو لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تھا کہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں دوستو کیلشم کی ڈیلی جو ریکمینڈی ڈوز ہے وہ ہزار میلی گرام سے دو ہزار میلی گرام تک ہے اور وہ بھی بچوں میں اس کی ڈوز الگ ہے مردوں میں اس کی ڈوز الگ ہے پریگننٹ عورتوں میں اس کی ڈوز الگ ہے اور جو مینوپازل عورتیں ہیں جن کے ہیز رک جاتے ہیں اور انکواسٹیوپروسس کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اوڈر ڈوز الگ ہے لیکن اگر ہم باہر سے سپلیمنٹ لے رہے ہیں اور ڈیلی خوراک میں بھی ہمیں کیلشم مل رہا ہے تو ایسی حالت میں ہم ہائپر کلیسیمیا کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں جس میں پانچ نقصانات کا ذکر میں آپ سے کروں گا تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ نقصانات جو کیلشم کی اور ڈوز سے ہو سکتی ہیں وہ کیا ہیں اس میں سب سے پہلے جو آتی ہے وہ ہمارے گیس ٹریک کا جو نظام ہے جی آئی ٹریک کے اس کو یپ سٹ کر دیتا ہے گلوٹنگ ہوتی ہے یعنی گیس کی شکایت ہوتی ہے بدحضنی سی ہوتی ہے ساتھ میں کبھی کبھی قبض ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ انڈائریکٹلی اور بیواریوں کے لیے راہ ہموار کرتی ہے دوسرا نقصان جو اور روز آف کلشم کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خون کو جماتا ہے یعنی اس کو گاڑا کرتا ہے آرٹری اس کو سخت کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اگر ہوتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے اور مریض ہارٹ اٹیک کی طرف جا سکتا ہے کلشم کے اوورڈوز لینے سے جو تیسرا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گردوں پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے اور اس میں کلشم میں مطلب اس کے جو میٹرپولائٹس آگے بنتے ہیں وہ گردوں میں جاتے ہیں تو اس سے گردے کی فیلیور بھی ہو سکتی ہے اور گردے کی پتریہ بھی بن سکتی ہے کلشم کی جو چوتا نقصان ہے وہ ہمارے آسابی نظام پر ہے یعنی اس سے ہمارے آسابی نظام پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مریض دیمنشیا میں چلا جاتا ہے یعنی اس کی جو میمری ہوتی ہے وہ علاقہ ہو جاتی ہے اور بعض کیسیز لے زیادہ کلشم انٹیک سے بے ہوشی یا کومہ میں بھی پیشنٹ جا سکتا ہے اس میں جو اگلی خرابی آتی ہے وہ بھی دماغی ہے اور اس میں دماغ میں لیتھرجی ہوتی ہے یعنی تاکاوٹ ہوتی ہے کنفیوزنسی ہوتی ہے یعنی مخمسے میں پڑا ہوتا ہے یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا دماغ جسے کہتے ہیں شلسہ ہوتا ہے تو یہ کام بھی جو ہے نین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے دیلی کی روٹینز بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں اگر کلشم کی انٹیک زیادہ کر لی جائے دوستو چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ نیچرل سورسز کیا ہیں جہاں سے ہم کلشم لے سکتے ہیں اور ہمیں باہر سے جو سینٹیٹکس کلشم ہیں وہ نہ لینا پڑے چارٹ میں دوستو ملک ہے یوگرٹ ہے یعنی ڈیری اور ڈیری کے پروڈکٹ اس سے کلشم ہمیں ملتا ہے سویا بین ہے مالٹے ہیں یعنی سٹرس فورٹ جو ہیں بینڈی ہے چیز ہے شلجم ہے سیسم سیڈز ہیں آلمانڈ ہے سینمن ہے اس کے علاوہ دوستو جو لوبیا ہے بڑی لوبیا جسے کڈنی بینز کہتے ہیں اور چوٹی لوبیا جو سفید کلر کی ہوتی ہے ان میں بھی بہت زیادہ مقدار میں کلشم ہوتا ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز ان میں بھی کلشم کے ریسورسز ہوتے ہیں تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں لائے تو ہمارے ڈیلی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کلشم کی وہ پوری ہوگی اور ہمیں باہر سے جو سینٹیٹک کلشم ہے اس کو نہیں لینا پڑے گا ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ اس کو شیئر کر دے ملتے ہیں کسی ایسی ایچی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ